موسیقی صحافت جو ہے یہ صحیفے سے نکلا ہے لفظ صحیفے کا علم جو ہے اس کو صحافت کہتے ہیں یہ اتنا مقدس علم ہے اور اس کی ذمہ داریاں جو ہیں اس میں آزادی رائے بشک اس میں آزادی قلب بشک لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری سب سے زیادہ مقدم ہے تو مذہر اکباس جو ہیں جن کو میں نے پہلے کہا ہوا تھا لیکن ان کی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں میں مذہر کو اب ہم نے ساتھی یہ کریئر شروع کیا تھا میں نے سرکاری اور انہوں نے اخبار تو بزرگ میں ان کو کہتا ہوں بڑے اور بزرگ میں فرق ہوتا ہے بڑھابے کا تعلق ایج کی نیچرل پروسس سے ہے جبکہ بزرگی کا تعلق کردار سے ہے اور اس پروفیشن میں کردار کو منٹین رکھنا وہی آپ کو بزرگی تک لے جاتا ہے تو میرے ساتھ ہیں مذہر ابباس صاحب آخر کار یہ پکڑے گیا آج ہے اسلام علیکم سرچی جی والیکم سلام علیکم سرچی یہ بتائیے وہ جو جرنلسٹ ہوتا تھا جب ہم انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے اور آپ نے سٹار سے شروع کیا تھا وہ ایک ایسی ٹیم تھی کہ اب بے شک وہ شام کا اخبار تھا لیکن جرنلسٹک ایتھیکس جرنلسٹک پروفیشنلزم وہ سب اسی طرح موجود تھا جیسا مورننگس میں ہوتا تھا جو صبح کے اپباروں میں ہوتا تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے کلیگس بڑے بڑے جائید لوگ تھے اگر آپ کو یاد ہو تو آدمی ان کے ساتھ رہ کے بھی جو سیکھتا ہے این اس طرح کی تھی جن سے آپ پہ سیکھا ہوگا آر جو جرنلزم ہو رہی ہے اور یہ جو پیرا شوٹرز آئے ہیں پیرا ٹوپرز کوئی بات نہیں آئے لیکن سیکھیں بے اس کی ایتھیکس تو سیکھیں اور ٹیکنیکس سیکھیں جرنلزم کی چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو اب آپ بولیں گے اور میں سنوں گے میرے جو ناظرین ہیں چینل اپرائیو کے آپ کو کیا فرق میں سیکھتا ہے نہیں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے جنرل فاز کے ساتھ یاد کیا جنرل فاز ادا کیا اس کا بہت بہت شکریہ دیکھئے ہر دور کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں پہلے میڈیا کی ایسی ریس نہیں تھی جیسی آنکھ ہے تو ریس جب ہوتی ہے تو پھر اس میں اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس میں آدمی گرتا بھی ہے سملتا بھی ہے پہلے صحافت پر ٹھہراؤ تھا ٹھیک ہے اور ٹھہراؤ کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اخبار کے پاس وقت بہت ہوتا ہے اور اسپیز بھی بہت ہوتی ہے پھر وقت ہوتا ہے پھر جو ایک فرق آج کے اس میں اور ماضی میں تھا وہ یہ تھا کہ ٹریننگ ماضی میں بھی نہیں ہوتی تھی کوئی سے اس میں لیکن ایڈیٹرز ہوتے تھے ایڈیٹرز کی موجودگی کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایڈیٹرز آپ کو ٹانٹے بھی تھے ایڈیٹرز آپ کو بلا بلا بھی کہتے تھے مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی پہلی اسٹوری فائل کی تو اس وقت ہماری نیوز ایڈیٹرز نرگز خانب صاحبہ تو انہوں نے میری پہلی کوپی جب میں نے ان کو فائل کی تو انہوں نے وہ کوپی اٹھا کے ڈسپن میں ڈال دی پہلی رپورٹ کیا پہلی رپورٹ انہوں نے پہلے اس سے پوچھا کہ کہ کیا سے آتے ہو تو میں نے ان سے کہا کہ دو بسیں تبدیل کر کے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر لکھو ٹھیک ہے پہلی خبر اس پہ لکھو جو تمہارا ایکسپیرینس لیکن تھی کیا وہ خبر پہلی رپورٹ کیا نہیں وہی تھی وہی تھی پہلی رپورٹ کے بس میں پیسنجرز کیا گفتگو کرتے ہیں کیا پرابلمز ہیں اس بس کی کیا پرابلمز ہیں اور اور بسیکلی ٹرانسپورٹ پہ کرنا چاہی تھی تو خیر وہ میں نے اسٹوری اسٹوری ان کو وہ دی تو انہوں نے دیکھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جا کے دوبارہ کرو بروف کرو اس میں اور یہ دو مرتبہ سلسلہ ہوا پھر تھرڈ ٹائم جب میں گیا تو تھرڈ ٹائم وہ اسٹوری انہوں نے بڑی اچھی طریقے پلیس کی پھر انہوں نے مجھے بلائے تو انہوں نے جو میری پہلے کی دو اسٹوریز تھی ہیں جو انہوں نے ڈسویل میں ڈالی تھی وہ ان کے ڈرار میں رکھی تھی وہ صرف مجھے دکھانا چاہتی تھی تاکہ مجھے یہ لگے کہ یہ میں نے صحیح نہیں بنائی اور میں جا کے اسے امپروف کروں تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تینوں سٹوریز پڑھو اور خود دیکھو کہ اس میں امپروفمنٹ کیا کیا ہے وہ کلچر ختم ہو گیا کب ختم گوا یہ کلچر پرنٹ میڈیا میں ختم گیا اس کے بہت ذمہ دار ہمارے میڈیا کے مالکان ہیں کیونکہ ایڈیٹرز کا جب آپ نے ایڈیٹر کا ادارہ ہی ختم کر دیا ٹھیک ہے جو ڈال میں چلیں ڈال میں پھر بھی ہے لیکن باقی اگر دیکھیں تو مالکان خود ایڈیٹر ہو گئے ہیں جہاں مالکان ایڈیٹر نہیں ہیں وہاں بھی ایڈیٹر کی پاور نہیں ہوتی کوئی تو اکبار کا فائدہ ہی ہوتا تھا اور جو رسالوں میں کام کرتے ہیں ان کا فائدہ ہی ہوتا تھا کہ وہ چیز ایک فلٹر ہو کے جاتی تھی کہ آپ نے سٹوری فائل کی سٹوری کو پھر ایک سب ایڈیٹر نے دیکھا پھر اگر سٹی پیج کی سٹوری ہے تو اسے سٹی ایڈیٹر نے دیکھا مین پیج کی نیوز ایڈیٹر نے دیکھا پھر فائنل جو ایک وہ ایڈیٹر دیکھتا تھا تو ایک اسٹوری جب اکبار میں چھپتی تھی تو وہ ایک فلٹرستاری ہوتی تھی اور اس میں پھر اسی وجہ سے یہ بھی تھا کہ جب closure اسے باوجود اگر کوئی اس میں غلطی رہ جاتی تھی اس کے باوجود اگر کوئی پکڑ ہو جاتی تھی تو پھر ایڈیٹر اس کی ذمہی داری لیتا تھا اور ایڈیٹر اس لیے یہ ывweed یہ ذمہ پیجار کی سپورٹ اس لیے ذمہ داری لیتا تھا 2019 اس نے تو اسٹوری فائل کی لیکن یہ تین مرونوں سے ہو کے گئی اگر اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو نہیں جج کیا تو پھر ہماری اگلتی ہے اور وہ پھر ڈیفینڈ کرتے تھے وہ سٹرینڈ کرتے تھے ریپورٹر کے ساتھ وہ چیز ظاہر ہے پرنٹ میڈیا میں رہی اور پرنٹ میڈیا میں ہم نے دیکھا شروع سے بیسیکلی جو پاکستان کی جیرلزم ہے اس نے ڈرائیف کیا ہے انڈیان جیرلزم سے انڈیا سے ظاہر ہے پارٹیشن میں آپ کو دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو زیادہ وائبرن میڈیا نظر آئے تھا اور اس کی اپسانی کرتی ہے آپ کو نہیں نظر آتا اس طرح کا میڈیا اس لیے کہ سب کانٹیننٹ کے اثرات اس میں رہت اور کولنی تلٹشم نے بھی ہم نامنی سے بہت ساری چیزیں دیکھو تھا کہیں میں نے پڑھا تھا کہ قائد اعظم نے جب بومبے کرونکل نکلتا تھا اس نے جلیانوالا باگ کی سٹوری بریک کی تھی اس کے بعد اس پر پابندی لگی اور سینسرڈ ہونے لگا تو پھر قائد اعظم نے اس پر فروٹس کیا اس پر قائد اعظم نے تو انہوں نے اس کو نہیں نکلنے دیا بومبے کرونکل کو انہوں نے کہا کہ سینسرڈ شدہ اقبار مارکٹ پر لانے سے بہتر ہے کہ اقبار نہ لائے جائے اچھا یہ کلی کونٹ ہوا ہے قائد اعظم پر لگے میں نے دیکھنا پڑھے گا امین نیازی صاحب کی کتاب میں ہے یا نہیں ہے اور پھر وہ جلوز بھی نکلا اور جلوز میں پہلی مرتبہ اور شاید واحد مرتبہ رتی جنانے بھی اس پر پروٹس میں بومبے میں کیونکہ وہ سیول سوسائٹی وغیرہ سم نے ملکے نکالا تھا تو یہ جو اس کے ہماریاں جو زالتر قوانین آئے وہ تو ایک الگ سٹھوری ہے کہ قوانین سے کس طرح میڈیا کو پاوندی لگی لیکن یہ جو بات ہے کہ ایڈیٹرز کا انسٹیٹوشن تھا بڑے بڑے ایڈیٹرز رہے ہیں گزرے ہیں سٹرانگ ایڈیٹرز رہے ہیں پوزیشنز لینے والے ایڈیٹرز رہے ہیں انہوں نے اور پھر صرف یہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اپنے کچھ ایتیکلز وہ ہوتی تھی باؤنریز ہوتی تھی کہ ایڈیٹرز جو ہے وہ اگر ملے گا صدر اور وزیر آدم کے نیچے کے لیوٹ پہ نہیں ملے گا وہ اور صدر اور وزیر آدم پہ بھی ملیں گے تو کلیکٹیو ملیں گے اور کے بارے سال میں ایک افتگو کرتی تھی اور اس کی سپریٹی ہے تو آپ ایک عام ان سے ایڈیٹریکٹ نہیں کرے ایسا نہ ہیں aşağı ہوتھا ہے ایسی چیز ایک اپنا سوچ دیکھ اسی لئے کہتے ہیں کہ جنرلسٹوں کو کوشش کر دیچھے خاص طور پر گورنمنٹ اور جنرلسٹاریز ہوتے ہیں بہت زیادہ قریب میں نیوز نکلوانے کے لئے قریب تو ہونا پڑتا ہے نیوز نکلوانے کے لئے آپ کے کانٹیکٹ بھی بڑے اچھے ہیں اگر فرض کریں آپ کسی خبر کے سلسلے میں کسی کے پاس جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ خبر کے حوالے سے بات کریں لیکن یہ کہ وہ ایسا ایسا لوس چیزیں ہوتی چلیتے ہیں جب آپ نے جوائن کیا تو مارشللہ مارشللہ تھا مارشللہ تھا سینسر وہ ہونے اخبار لے جاتے تھے وہ اجلالیینیوز دینگرز کیونکہ کراچی مارشلللہ وہ ابنگلز کا کنچر تھا وقت شہروں میں نہیں تھی اردو کا بھی تھا اردو اردو تو آغاز قلبت کا آغاز سب ہوتی لیکن انگریزی آغاز کا کنچر لیکن انگریزی کی پیدا وقت ایسا للہ اس میں زیادہ لوکل خبریں ہوتی ہیں کراچی کے ایشوز پر پولیٹک سے زیادہ ہوئی لیکن اس میں انیشلی لوکل ایشوز ہوتے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ لیکن اس کے باوجود جب سینسرشپ لگی تو اس میں چیزیں آپ آفیسرز نکال دیتے تھے پھر وہ بلینک پیجز چیپشن کا بھی نکال دیتے تھے خالی پکچر جاتی تھی بلینک پیجز جو ہے چپ کے مارکٹ میں آتے تھے تو اس پہ بھی پھر یہ ہوا کہ بلینک پیجز جاتے ہیں تو لوگوں کو پیسج چلا جاتا ہے پھر یہ ڈیریکشن آئی کہ آپ کئی نہ کوئی کہ وہ کریں اس میں بھی جیسے امن اخبار وغیرہ کے انہوں نے اس پہ بھی اگر کوئی جو ہے دنیا کے دوسرے اس کو میں اس طرح کی انقلابی تحریک چل لی ہے تو اس کی ہیڈلائن لگا کے لیکن یہ کی ہوا کہ انگریزی اخباروں پہ تو یہ بلیک سپوٹ نہیں آیا لیکن اردو کے رشان کی اربارتیں ان کو وہ سکینڈل شیٹس سمجھا جانے لگا انگریزی میں بھی سکینڈلز وگین ٹیبلوائیڈ پیپرز تھے تو ٹیبلوائیڈ پیپرز میں ہوتا ہے یہ سکینڈلز ہوتے ہیں ٹیبلوائیڈ پیپرز کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پیپرز ہوتے ہیں یہ سٹریٹ پیپرز ہوتے ہیں وہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ if it bleeds it bleeds اور یہ ایک آپ کی سوسائیٹ وہ ہے کہ اگر کوئی بوم بلاسٹ ہو گیا کوئی وہ ہو گئے تو کہنا نہیں چاہیے لیکن میڈیا کو اس کے اندر ایک چمک نظر آتی ہے کہ یہ ہیوژ ہیڈلائن ہوگی سپلیمنٹ چھپیں گے لاکھوں کی تعداد ہے سپلیمنٹ بکیں گے اور تو اردو زیادہ تھی اسی لئے اس پر سختی بھی زیادہ تھی انگریزی کے مقابلے میں یعنی ڈان میں کوئی چیز چھپ رہی ہے تو وہ پھر اگنور کر دیتے تھے لیکن اگر وہی چیز جنگ یا نوائباکتیر میں چھپتی تھی تو اس کی پکڑ زیادہ ہوگی جسارت میں اور ہر اخبار کا اپنا اینگل ہوتا تھا ہر اخبار کا اپنا اینگل ہوتا تھا تو وہ لیکن اس کے باوجود وہ تھا کیونکہ آپ جب سٹوری فائل کرتے تھے ریپورٹرز کی صبح میٹنگ ہوتی تو پھر اس میں کل کی سٹوریز میں کوئی آتا تھا اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تھا آئندہ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو پرنٹ میڈیا میں چونکہ ایک فیلٹرز کا طریقہ تھا اس لئے پرنٹ میڈیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹائم تھا آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا آپ ویریفائر کر سکتے تھے لیکن اس وقت بھی جس طرح کی وائر سرویز ہوتی تھی وائر سرویز کے پاس ٹائم کام ہوتا ہے اس میں آپ کو فوراں سٹوری دینی ہوتی خبر کی نیچر کی خبر کی نیچر کی نیچر کی